موسیقی اسلام علیکم کیسی ہنڈر پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے ہمیشہ کی طرح ہم اپنی لاسٹ ویڈیو سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے اپنی ڈسکشن چھوڑی تھی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کیا ڈیسس کیا تھا تاکہ ہمیں اس ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو تو پہلے ہم لاسٹ ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو میں نے لاسٹ ویگ لاسٹ ٹریڈنگ ڈی پہ پوسٹ کی تھی جمعیرات والے دن اس کو میں پلے کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ فیلال یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈپ کے اوپر ہو سکتا ہے تھوڑی سی مارکٹ کریکشن دوبارہ سے آپ کو دکھائے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو اگر آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہے دوبارہ سے بیالیس ازار سات سو کے آراؤنڈ تو بائیر اون ڈپ پہ رہیں اور مارکٹ کو آپ ٹارگٹ کریں کہ مارکٹ کب فارٹی تھی سی سیون سیون ہنڈ کو بریک کرتے ہیں پھر اگریسیولی ہم ایک اپسائیڈ مارکٹ کی دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر سیکٹرز کی بات کی جائے تو سیمٹ سیکٹر آج بھی سیمٹ سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا نیکس ویک اور اچھا پرفارم کر سکتا ہے سیمٹ ڈسپیچز بھی آنے آئے نمبر بھی آنے آئے اور نمبر بہت اچھے ایکسپیکٹرد ہیں دوسرے نمبر پہ آرٹا سیکٹر آریڈی رننگ میں ہے آرٹا سیکٹر مزید اس کے اندر بہت اچھی سپیس ہے اور اچھا پرفارم کر سکتا ہے آئیٹی سیکٹر آپ کو بہت اچھی ٹریٹس دے سکتا ہے یہ تین سیکٹر ٹاپ پہ رہ سکتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے تو جیسا ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا دو چیزیں ہم نے مینلی ڈسکس کی تھی نمبر وان پہ منڈے اور ٹیوزڈے کو ان دو دنوں میں سے کریکشن آ سکتی ہے مارکٹ میں اور جو بھی اپرچنٹی ہوگی ڈپ پہ مارکٹ میں وہ ایک بائنگ اپرچنٹی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو کل مارکٹ نے تقریباً یہاں پہ ساڑھے چارسو پوائنٹ مارکٹ نے نیگیٹیو دکھائے دو سو پوائنٹ پلاس کے بعد مارکٹ کل ساڑھے چارسو پوائنٹ تقریباً نیگیٹیو گئی اور مارکٹ نے اپنے باٹم پہ کلوزنگ دی اور آج مارکٹ نے ایک زبردست قسم کا باؤنس بیک لیا اور چارسو پوائنٹ پلاس پہ آقین مارکٹ نے کلوزنگ دی دوسرے نمبر پہ جو چیز ڈسکس کی تھی کہ سیمر سیکٹر آٹو سیکٹر اور آئیٹی سیکٹر نیکسٹ ویک کے اندر ٹاپ پرفارمر رہ سکتے ہیں اور وہ تینوں سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین چل رہے ہیں آگے کی سٹریٹیجی دیکھتے ہیں آگے کیا مارکٹ کے اندر پوسیبلیٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہیں لاسٹ ویک جو ہم نے سٹرکچر ڈسکس کیا تھا اسی کے اوپر ہم ڈسکریشن کرتے ہیں لاسٹ ویک ہم نے اس سٹرکچر کے اوپر ڈسکریشن کی تھی اس کو میں دوبارہ سے آپ کو ایکسلین کر دیتا ہوں یہ میں نے پہلے سے بنا رکھا ہوا ہے دو مہینے مارکٹ رینج میں ایک موو کرتی رہی ہے اور اکتوبر اور نومبر میں مارکٹ ایک ہی رینج کے اندر چلتی رہی پھر ڈسمبر کے شروع میں مارکٹ نے یہاں پہ اسی چینل کو مارکٹ نے ایک ہیوی بریک آٹ دیا مارکٹ نے ایک شارپ اپ سائٹ دکھائی فارٹی تیری تونہر نائن ہنڈرڈ پہ پھر مارکٹ واپس آئی اور اسی چینل کو مارکٹ نے ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ سے ایک اپ سائٹ دکھائی ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مارکٹ جو پریویس سٹکچر کو بریک کر کے اوپر آئی بھی ہے اسے اوپر سسٹین کر رہی ہے اور اس کے اوپر آپ بلڈ اپ ایک بنا رہی ہے مارکٹ کی انیشل جو ریزسٹنس ہوگی فارٹی تری تونہر نائن ہنڈرڈ ہوگی اس کو مارکٹ ایک دفعہ جیسی بریک کرے گی پھر مارکٹ اگریسیولی ایک دفعہ آپ دیکھیں گے دوبارہ سے مارکٹ فارٹی فور تھوزن ایٹھ ہنڈرڈ کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے جو ہمارے انیشل ٹارگٹ ہے فارٹی فور تھوزن فائی ہنڈرڈ اور سیکنڈ ٹارگٹ فارٹی فائی تھوزن تھری ہنڈرڈ تو انیشلی آپ مارکٹ کو اس بریک آؤٹ کے بعد اگریسیولی دوبارہ سے اپ سائٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے یہ کومن سی ریزیسنس ہے ہر بندہ دیکھ رہا ہے مارکٹ کو بریک کرنے میں کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے اگر سیکٹرز کی بات کی جائے دوست سیمٹ سیکٹر سٹیل سیکٹر فوڈ اور آٹو سیکٹر نیکسٹ ویک کے لیے یہ ٹاپ پرفارمنگ سیکٹرز ہو سکتے ہیں ان کے جتنے بھی مین سکریپس ہیں ان کے اندر ٹریڈ کریں ٹریڈ ہنٹ کریں بہت اچھی آپ کو ٹریڈ مل سکتی ہیں ایک چیز یہاں پہ مینشن کر دوں سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی میٹریل پوسٹ کیا جاتا ہے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ مہ دن نائنٹی پرسنٹ ایسا میٹریل ہے جس کے اندر آپ دو ورڈز بہت کومنلی سننے کو ملیں گے کہ مارکٹ بہت زیادہ اوور باٹ ہو گئی ہے مارکٹ بہت زیادہ اوور ہیٹریڈ ہو گئی ہے یہ وہ دو لفظ ہیں جو سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں آپ کو پینک کرنے میں آپ کو ارلی ایگزیٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں یا پھر آپ کو شورٹ سلنگ پہ مجبور کرتے ہیں اگر تھرو اوٹ ہماری ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں تو میں نے کہیں پہ بھی کبھی یہ دو لفظ استعمال نہیں کیے اور مارکٹ تھرو اوٹ جس طرح سے ہم نے پرڈکٹ کیا مارچ سے لے کے ابھی تک 27000 کے باٹم سے لے کے ابھی تک جس طرح سے مارکٹ کو ہم لے کے چلیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل کی پلی لسٹ میں جا کے بیسٹ پرڈکشنز ایور کے اندر کچھ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جو مارکٹ کی ہم نے بیسٹ پرڈکشنز دی ہیں اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کی اور سموکلی مارکٹ کو الحمدللہ سے لے کے چلیں اگر آپ مارکٹ کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں مارکٹ سیکالوجی کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز بیسک جو ایکسپرڈ لیول کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جینوری سے ہمارا نیکسٹ بیسٹ شروع ہو رہا ہے اور اس کی آوٹلائنز اسی ویک میں پوسٹ کر دوں گا تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا اس کے اندر تو اس کے لیے انٹریکٹ رہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کل میں مارکٹ کے بارے میں دسمبر دوہزار اکیس کے بارے میں ویڈیو پوسٹ کروں گا کہ دسمبر دوہزار اکیس کا مارکٹ کا کیا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ڈیٹیل ویڈیو پوسٹ کروں گا اس کو بھی ضرور دیکھئے گا